ازیز طلبہ اب ہم بدعظمی تختہ یا بدعظمی چہترہ اس کے بارے میں اہم معلومات حاصل کریں گے بدعظمی تختہ کہتے ہیں ساہل سے لگا ہوا سمندر میں دوبا ہوا زمینی حصہ بدعظمی تختہ کہلاتا ہے یا سمندری فرش کے کم گہرے حصے کو بدعظمی تختہ کہتے ہیں اس کی ڈلوان سوستو ہوتی ہے بدعظمی تختوں کی وسط ہر جگہ یقصہ نہیں ہوتی سمندری تختوں کی گہرائی سطح سمندر سے تقریباً دو سو میٹر یعنی چھے سو چھپن فٹ ہوتی ہے یہ علاقہ انسانی زندگی کے نقطے نظر سے بڑی اہمیت رکھتے ہیں دنیا کے ماہیگری کے وسیع علاقے بدعظمی تختوں پر ہی پائے جاتے ہیں یہ علاقہ کم گہرا ہونے کی وجہ سے سورج کی شوائے تہہ تک پہنچنے کی وجہ سے یہاں کائی اور پرانٹن پیدا ہوتی ہے یہ علاقہ میدنی تیر اور قدرتی گیاس کے لیے بھی مفید ہوتے ہیں مثلاً بھارت کے میدنی تیر اور قدرتی گیاس کے مرکز بحرِ عرب میں ممبئی ہائے ہیں عزیز پلوہ اس ویڈیو میں ہم بدعظمی دھلوان کے بالے میں اہم معلومات حاصل کریں گے بدعظمی تختے کا حصہ ختم ہونے کے بعد سمندری فرش کی دھلوان تیز ہوتی جاری ہے اسے بدعظمی دھلوان کہتے ہیں اس کی دیگائی تقریباً سطح سوندہ سے دو سو میٹر سے تین ہزار چھ سو میٹر یعنی چھ سو چھپن فٹ سے گیالہ ہزار آٹھ سو گیالہ فٹ تک ہوتی ہے عام طور پر بدعظمی دھلوان کو بدعظمی تختی کی سرحد مانا جاتا ہے موسیقی